بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فی میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے جانی کے زنانہ بانجپان جس کا مطلب ہے کہ خواتین میں بچے پیدا نہ کر سکنے کی صلاحیت یعنی خاتون جو ہیں وہ کافی عرصے تک ایک سال تک اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رشادی کے بعد تقریباً چھے ماہ سے ایک سال تک کا عرصہ گزر جانے کے باوجود جو ہے خواتین کنسیو نہیں کر پاتی اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں جو کہ ہر انسان جو کہ شادی شدہ ہے اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے اور اولاد جیسی نعمت سے ہر انسان ہی زدفندوز بھی ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ بہت سی کوشش بھی کرتا ہے دوستو انسان کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس میں اگر کسی قسم کا خلل آ جاتا ہے تو وہ اپنا پراپر فنکشن پر فارم نہیں کر پاتا اور اس میں رکاوٹ آنے کی وجہ سے جو ہے باڈی کا جو سٹرکچر ہے اوبرال جو ڈسٹربنس ہے اس میں ہرمونز کی کمی ایسٹروجن کا لیول بڑھنا یا کم ہونا پی سی اوز پولیسسٹک آوریس سینڈروم وجائنل دسچار جسے لکوریا وغیرہ بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ وجہ بنتے ہیں انفرٹیلٹی کا ہواتین کے اندر اس کے بعد میں ایک ویڈیو مردوں کے حوالے سے بھی بتاؤں بناوں گا جس میں مردانہ بانچپان یا میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے تمام جو ہے ضروری انفرمیشن وہ شیئر کی جائے گی دوستو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے جس میں بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں آج کل اس سے دو چار ہیں اور اس کے لیے وہ موسیفیڈ ہکیموں ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں اور اس پہ کامیابی نہیں ہو پاتی اور بہت سے جو گائنکالوجسٹ ہیں وہ ان کو ہرمونز بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ کانٹرسیپٹی پیلز یا اور اس طرح کی چیزیں یا ہرمونز کی شکل میں چیزیں جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں اور ویڈ ٹائم وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے ایک پرمنٹ پرابلم کی شکل اختیار کر جاتی ہے جو کہ بعد میں ریکاور کرنا اس کو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو شروع سے ہی یہ آپ اپنے لائف میں آج کل تو بہت اویرنیس ہے لوگوں کو اپنے بارے میں کافی انفرمیشن ہوتی ہے تو اگر خواتین بالخصوص جب وہ پیبرٹی کی ایج سے اپنے آپ کو اگزار کرتی ہیں یا ان کے ساتھ ان کی مائے ہیں یا جو گھر میں خواتین ہیں وہ ان کے ساتھ یہ انڈرسٹیننگ ڈیوالب کرتی ہیں یا ان کے بارے میں ان سے پوچھتی ہیں کہ ان کے منسز وغیرہ ریگلر یا ٹائم پر آ رہے ہیں یا جو ایک ٹائم ہے اس قرآن پر وہ تمام چیزیں ہونی چاہیئیں تو دوستو یہ جو ہے یہ پرابلمز انسان کے ساتھ جو ہے وقت کے ساتھ پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں اگر اس کو ٹائم پر کیا اور نہ کیا جائے تو سب سے جو اس میں بڑا ایشو ہے دوستو وہ ہے ایرگولارٹی آف منسز کا ٹائم پر پیڈیٹس کے نہ آنے کا تو اس کی وجہ سے بہت سی خواتین جو ہیں وہ بعد میں کنسیو کرنے میں ان کو مشکل پیدا ہوتی ہے اب اس میں سم ٹائم یا تو بہت کم منسز آتے ہیں یا بہت زیادہ منسز آتے ہیں یا پھر جو ہے جنہی جو کی ٹائم ہے پانس سے ساتھ دن کا یا تو اس میں منسز جو ہیں وہ بہت ہیوی آئیں گے اور لمبے عرصے تک چلیں گے یا بہت ہی کم آئیں گے یا ایک یا دو دن ہوگی لیلی اس کے بعد نہیں ہوتی جو کہ پرابلم میٹک ہے اس کے لیے ایک اور اس کی جو وجہ ہے وہ ہے لیکوریا خواتین میں بالخصوص یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ینگ ایج میں کسی بھی وجہ سے جب وہ وجینل ایریا ہے اس میں بکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان میں لیکوریا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے شروع میں تو یہ لیکوریا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ جب سوئر کنڈیشنز اختیار کرتا چلا جاتا ہے تو یہ وائٹ ییلو اور اس کے بعد ڈارک براؤن اور گرین کلر میں بھی یہ ڈسچارج دیکھنے میں آتا ہے یہ بہت ہی سمٹائمز جو ہے اس کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو کہ نقابل برداشت ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ جو ویکنس ہے وہ خواتین میں دیکھنے میں نظر آتی ہے مومن کمر کا درد اور نیچے کی طرف دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے اس کی پی سی اوز ڈیز اس کی ایک ریزن ہے اور اس کے علاوہ جو خواتین میں انیمیا ہے یا ان میں ایک اور بات ہے کہ جو خواتین کچھ خواتین کی باڈی جو ہے وہ سپرم ریٹینشن نہیں کر پاتی یعنی سپرم کو اپنے اندر رکھ نہیں پاتی جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے وہ باہر ویسٹ ہو جاتا ہے یا وہ آگے فرٹلائز نہیں کر پتا ایک کو جس کی وجہ سے جو ہے وہ باڈی کی یہ جو انیبیلٹی ہے سپرم ریٹینشن کی اس کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی کا مسئلہ پیتا ہوتا ہے تو دوستو ان سب فیکٹرز کے حوالے سے ہم بات کر لیں گے کہ کون کون سی ہومیوپیتھک میڈسنز ہیں جو اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارے اس پرابلم کو انفرٹیلٹی کو خواتین کے اندر بالخصوص یہ ٹھیک کر سکتی ہے تو دوستو اس میں سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے لیکوریا یا ایسریڈ ویجائنل ڈسچارج جس میں ویجائنل ایریا سے جو ہے وہ تضابیت تضابی مادے یا اس قسم کا فلورڈ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے جو کہ بہت ہی جو کپڑوں پہ داگ کا بھی سبب بنتا ہے اس کی وجہ سے جسمانی کمزوری نکاحت کمر میں درد اور یہ رہتا ہے اور اس پہ سپورٹس بنتے ہیں کپڑوں کے اوپر بھی داگ بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ جب عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے یہ پیڈیٹ سے پہلے یا پیڈیٹ سے دو چار دن پہلے اس طرح کا ڈسچارج دیکھنے میں آتا ہے اور کچھ خواتین میں جب یہ سویر کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ ڈیلی بیسیس پہ ہی ان کو یہ وجہنا ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کے لیے دوستو ہمیوپیتی کی جو میڈیسن سب سے ٹاپ گریڈڈ ہیں اس میں ایک نمبر ایک ہے بوریکس یہ وائٹ کلر کا اگر ڈسچارج ہوگا تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے تھرٹی پوٹینسی میں فائیو ٹاپ دن میں تین بار اور دوسری میڈیسن ہے نیٹرم فاس اس کو سکس ایکس پوٹینسی میں چار چار گولیاں دن میں تین بار استعمال کریں گے اس لیے وائینا ڈسچارج میں اور نیٹرم فاس اس صورت میں استعمال کی جائے گی جب ڈسچارج جو ہے وہ ییلو یا براؤن کلر کا ہوگا تو اس صورت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسری کنڈیشن جو آتی ہے انفرٹیلٹی کی وہ ہے پرولانگ ڈمینسز یعنی جس میں ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور جو اس کا نیچرل ٹائم پیڈیڈ ہے پیڈرز کا سائیکل کا اس سے زیادہ عرصے تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری نکاہت اور انیمیا کا مسئلہ جس میں جسم میں خون کی کمی یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے تو دوستو اس صورت میں کلکیریا کاب 200 اور آلٹرس فیرنوسا اس کو مدر ٹنچر میں ہم نے استعمال کرنا ہے دس کترے دن میں تین بار آلٹرس فیرنوسا کے اور کلکیریا کاب 200 کے 55 ڈرافت دن میں دو بار استعمال کرنا ہے اس کے بعد دوستو تیسری کرنیشن آتی ہے جس میں پیڈیڈز بہت ہی کم ہوتے ہیں یعنی نیچرل ٹائم پیڈیڈز سے بھی کم وقت جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے ایک یا دو دن بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد سپارس وغیرہ بنتے رہتے ہیں اور مکمل بلیڈنگ نہیں ہو پاتی تو یعنی پیڈیڈز جو ہے اس حساب سے ڈسٹرپ ہو رہتے ہیں تو ایسی صورت میں دوستو پلس ٹیلا تھرٹی پرنینسی میں استعمال کریں گے اور سی پیا بھی تھرٹی پرنینسی میں ہم استعمال کریں گے سی پیا ایس ویل ایس سکینٹی مینسیز ہوں یا کم ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ لیکوریا کا بھی پرابلم ہو تو اس صورت میں بھی سی پیا بہت اچھا کام کرتی ہے اور اگر پی سی اوز کا مسئلہ ہو تو پی سی او ڈی کا مسئلہ ہو سسٹ کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی پلس ٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے تو دوستو یہ دو میڈسنز جو ہیں یہ ریگولر پیریڈز کے لیے جس میں پیریڈز کم ہوں ان میں بہت ہی چاندار ریزرٹس دیتی ہیں ان دونوں کو ٹھرٹی پوٹینسی میں دن میں تین بار آپ نے استعمال کرنا ہے تو ایک اور دوستو اس کا جو فیکٹر ہے وہ نان ریٹینشن آف سپرم ہے خواتین میں بالخصوص جو یہ فیکٹر پایا جاتا ہے جنہ خواتین میں یہ مسئلہ ہے تو وہ نیٹرم کاب ٹھرٹی جو ہے اس کا استعمال کر سکتی ہیں فائیو ڈرافت دن میں تین بار یہ بہت ہی چاندار اس کے ریزرٹس ہیں اس کے بعد دوستو ایک اور اس کی وجہ ہے جو ہے فیبرائٹس کا بن جانا جو ہے یوٹرس ایریا میں اس کے اوپر میں آرڑی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میڈسنز بھی اس کی بتائی ہیں کلکی یا کاب تھلاب سی بوسرا اور جو ہے فریکسینس امریکانا یہ ہومیوپیتھی میڈسنز جو ہیں یہ فیبرائٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہیں اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانا چاہتے ہیں تو میری یہ دوسری ویڈیو جو ہے اس کا لنک بھی میں اوپر دے دوں گا اور نیچے بھی آپ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا تو آپ کو میری چینل پر جا کے ویڈیو سیکشن میں وہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں تو امید ہے میرے دوستو آپ کو میرا یہ ویڈیو آج کا پسند آیا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہتا خیار رکھئے گا اللہ حافظ